ایک گاؤں میں ایک دودھ والی رہتی تھی وہ ایک چڑیل تھی اس کی اصلیت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا وہ رات ہونے پر خود کو اپنے گھر میں قید کر لیتی تھی پھر بارہ بچتے ہی وہ چڑیل میں بدل جاتی تھی وہ چڑیل اپنے گھر کے سارے دیبک بچھا دیتی تھی تاکہ کوئی اسے چڑیل بنا ہوا نہ دیکھ لے جو بھی گاؤں والا رات ہونے پر اس کے گھر کے باہر سے گزرتا تھا اسے وہاں سے بہت دراؤنی دراؤنی آوازیں آتی تھی پھر وہ گاؤں والا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس بھینس کو دودھ والی کی سچائی کے بارے میں پتا ہوتا ہے پھر صبح ہونے پر وہ دودھ والی پھر سے آم عورت میں بدل جاتی ہے اور اپنے بھینس کا دودھ نکالنے لگتی ہے بس کچھ دن اور ایک بار میں ان گاؤں والوں کا وشواس جیت کر بہت سارے گراہک بنا لوں پھر اپنی دودھ میں اپنا کالا جادو والا زہر ملا کر ان سب گاؤں والوں کو بھی اپنی برادری میں شامل کر لوں گی پھر وہ دودھ والی اپنی بھینس کا دودھ نکال کر گاؤں میں بیچنے جاتی ہے دودھ گاڑھا اور سستہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ اسی دودھ والی سے دودھ لے لے لگتے ہیں اری واہ تمہارا دودھ تو ایک دم گاڑھا ہے اب سے ہر روز تم سے ہی دودھ کھری دوں گا اسی طرح وہ چوریل بہت سارے گراہک بنا لیتی ہے یہ سب دیکھ کر کلو دودھ والے کو بہت گسا آتا ہے ارے ای کئیسے ہو سکتا ہے آخر کار یہ ویملا اتنے کم دام میں اتنا گاڑھا دودھ کئیسے بیچ سکتی ہے کچھ تو گڑھ بڑھ ہے مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا پھر رات ہونے پر ویملا پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور چڑیل بن جاتی ہے وہیں کلو دودھ والا بھی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے وہاں اسے دراؤنی دراؤنی آوازیں آنے لگتی ہے ارے باپرے یہ کئیسی آواز ہے بھائی یہ تو کوئی بھوت پریت کی آوازیں لگتی ہے پھر وہ ویملا کے گھر میں کھڑکی سے جھاک کر دیکھتا ہے ویملا چڑیل بن کر بیٹھ ہی ہوئی ہوتی ہے لیکن اپنے گھر میں اندھیرہ کیا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے کلو کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اسے بس دراؤنی دراؤنی آوازیں ہی سنائی دیتی ہے بھائی مجھے تو کچھ کڑبڑ لگ رہی ہے یہاں سے نکلنا ہی ٹھیک رہے گا پھر اگلے دن صبح ہونے پر بس اب انتظار ختم ہوا میں نے بہت سارے گراہک بنا لیے ہیں مجھے آج اس کام کو انچام دینا ہوگا پھر ویملا دودھ میں زہر ملا دیتی ہے اس کی بھیس اسے ایسا کرتے دیکھ لیتی ہے اور چاہ کے بھی اسے روک نہیں باتی پھر ویملا دودھ بیچنے گاؤں کی اور چل دیتی ہے ارے آؤ ویملا بہن میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میری کل ہی نئی نئی شادی ہوئی ہے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو صبح صبح چائے بنا کے دی جائے میں خوش ہو جائے گی پھر ویملا کانچا کو دودھ دے دیتی ہے وہیں دوسری طرف وہ بھیس خود کو آزاد کروانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور زور زور سے رسی کو کھینچنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسی کو توڑ دیتی ہے اور سیدھا ویملا کی اور دوڑ پڑتی ہے ویملا دودھ بیچنے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بھیس زور سے ویملا کو ٹک کر مارتی ہے اور یہ کمبخت بھیس یہ تو نے کیا کر دیا میرا سارا دودھ گرا دیا تُو نے تو میری ساری ترکی پر ہی پانی پھیر دیا تُجھے اس کی سزا ضرور ملے گی کل تُجھ سے دو گنا زیادہ دودھ بسولوں گی وہیں دوسری طرف کانچا اس زہریلے دودھ کی چائے بنا لیتا ہے اور اپنی پتنی کو دینے جاتا ہے پریتم پریتم جلدی اٹھو دیکھو میں تمہارے لیے چائے بنا کر لیا ہوں جلدی سے پیلو نہیں تو چائے تھنڈی ہو جائے گی پھر اس کی پتنیں اٹھتی ہے اور خوشی خوشی وہ چائے پی لیتی ہے چائے پیتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اجی آپ نے چائے میں کیا ملایا تھا اسے پیتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی ہے اسی طرح پورا دن بیٹ جاتا ہے اور پھر رات ہونے پر پھر کانچا ایک گلاب کا پھول لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے آنیتا گھونگٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی ارے پریتم یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا توفہ لائیا ہوں تب ہی وہ چڑیل گررانے لگتی ہے ارے مر گئے ارے ارے پریتم یہ کیسا مزاک کر رہی ہو کرپا کر کے مجھے ڈراؤ مر پھر کانچا درتے درتے اس کا گھونگٹ اٹھاتا ہے اور در کے مارے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے آؤ نا کانچا جی آؤ نا لاؤ نا وہ گلاب مجھے دوں نا ارے مر گئے ارے یہ ناس مٹی تو چڑیل بن گئی ارے پریتم یہ تمہیں کیا ہو گیا صبح تک تو تم بلکل ٹھیک تھی یہ اچانک سے چڑیل کیسے بن گئی ہائرے میں تو کہیں کا نہیں رہا میری بی بی تو پہلی رات کو ہی چڑیل بن گئی اب کیا کروں اے کانچا تر میرے پاس تو آؤ آؤ نا ارے بھاگو ارے بھاگو اپنے جان بچا کر بھاگو ارے گاہ والو میری تو کسمت ہی پھوٹی نکلی میری بی بی تو چڑیل نکلی ارے بھای کوئی میری مدد کرو ارے بڑ گیا ارے پھر کانچا بھاگتا ہوا اس چڑیل دودھ والی کے گھر کے باہر سے گزرتا ہے اور اسی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر مدد مانگنے لگتا ہے ارے بھای کوئی ہے جلدی دروازہ کھولو ارے بھای میری مدد کرو ارے دروازہ کھولو میری پتنی چڑیل بن گئی ہے ارے مر گیا ارے وہاں اس گھر کے اندر وہ دودھ والی بھی چڑیل بنی ہوئی ہوتی ہے پھر جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے کانچا کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس گھر میں بھی چڑیل ہوتی ہے آو نا ارے مر گیا ارے یہاں بھی چڑیل گھر پر بھی چڑیل آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے کرپا کر کے میری جان بخش دو تب ہی کلو دودھ والا ہاتھ میں مشال لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے ارے کانچا بھائی جلدی سے یہاں آ جاؤ پھر کانچا بھاگتا ہوا جاتا ہے اور کلو کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے ارے کلو بھائی آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے وہاں میری پتنی چڑیل بن گئی ہے اور یہاں یہ بملا دودھ والی بھی چڑیل نکلی آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی مجھے تو اس دودھ والی پر پہلے سے ہی شک تھا اس کے گھر کے باہر سے روز رات کو درابنی درابنی آوازیں آتی تھی اب کیا کرے بھائی یہ چڑیل ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی اس کا مقابلہ کیسے کرے اب تم دونوں کو میری اصلیت کے بارے میں پتا چل گیا ہے اس لئے اب میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑ سکتی اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ارے کلو بھائی کچھ کرو اب یہ چڑیل ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی پھر وہ چڑیل کلو اور کانچا کو ہوا میں اٹھا لیتی ہے اور اپنے گھر میں بنے تیخانے میں لے جا کر قید کر دیتی ہے اب جب تک میں اپنے مقصد کو انچام نہ دے دوں تم دونوں یہی قید رہو گے بس کل صبح ہوتے ہی میں دودھ میں سہر ملا کر پورے گاؤ والوں کو اپنے جیسا بتا لوں گی تب ہی کانچا کی پتنی بھی اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور سیدھا اس دودھ والی کے گھر پہنچ جاتی ہے مالکن میں آپ کی گنام ہوں بتائیے میرے لیے کیا عادش ہے آج سے آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی ان دونوں کو ہماری اصلیت کے بارے میں پتا چل چکا ہے تم یہی رکھ کر ان دونوں پر نظر رکھو بس ایک دن کا انتظار اور اور پھر یہ پورا گاؤ ہماری برادری میں شامل ہو جائے گا پریعتم دیگر دیکھو نہ میں تمہارا پتی ہوں اتنی جلدی بھول گئی کیا ہاں راجہ جی آپ کو کیسے بھول سکتی ہو آپ ہی تو میرے پریعتم ہے بس آج رات کا انتظار کرلو کل صبح آپ کو بھی چائے پلا کر اپنی جیسا بنا لوں گی پھر ہم دونوں چنموں چنموں تک ساتھ رہیں گے ارے مر گئے رے یہ ناس مٹی تو ہمیں بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے کلو بھائی اب کیا کرے